اسلام علیکم گلیات کے دورے کے دوسرے روز آج ہم جو ہے اس وقت موجود ہیں ڈنگا گلی میں آپ نے رویشی دیکھ رہے ہیں یہ واٹر ٹینک آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں بہت ہمارے سارے دوست موجود ہیں اگر ہمارے کیمرہ میں آپ کو یہ سارے دوست دکھا سکیں تو تقریبا ہمارا دوسرا روز اختلاف مزیر ہونے کو ہے یہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ علامہ ویب تنولی صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ آپ نے پہلے آپ کو تعرف کروایا تھا یہ آپ بتا دیں ان کے ساتھ ہم نظر آ رہے ہیں عمران نجیوب صاحب عصد وعید کیسر صاحب ہیں اس سے پہلے ملک اخلاق صاحب ہیں جناب ملک اتنان صاحب ہیں جناب مختنواز خان صاحب ہیں اور اس کے پیچھے سوئل افضل نظر آ رہے ہیں حمید خان تو سب سے نظر ماشاء اللہ نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ پیچھے زہول اللہ صاحب ہیں تو اس دورے کے حوال سے ہم تاثرات لینا چاہیں گے سب سے پہلے علامہ ویب تنولی صاحب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان دو دنوں میں آپ نے کیا کچھ دیکھا اور اپ شکریہ جی آپ صاحب یہ دورہ جو ہمارا ہوا ہے چند دوستوں کا بہت اچھا اس میں ہمیں مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے انجائیمنٹ ہوئی ہے سات مذہبی معاملات میں ہمیں گفتگو ہوتی رہی ہے اور بہت مزہ آیا ہے اس میں ہمیں اچھا کھانا کھلایا گیا ہے رات کو پر سکون نین ملی ہے ہمیں اور ہم سب نے ایک دوسرے بہت قریب ہونے کا موقع ملا ہے جتنے میرے سارے بھائی ہیں پیارے دوست ہیں ان کی رزر میں ایک انکوں میں سلطان سکون بزرین ہیں پر بہت کن کا شین آ گیا ہے کہ توڑی گلی دے پھیرے موکو چنگے لگ دے ایک گلیاں بنے رہے موکو چنگے لگ دے توڑی گلی بھی چو لنگا آتے میں پولا پولا کھنگا توڑے وڑے دے وڑے رہے موکو چنگے لگ دے بہت شکریہ جی سب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دورے کے تاثرات یعنی کہاں کہاں انہوں نے وزٹ کیا پورے یعنی ہمارے گروپ کے سب سے نمائنگی کرتے ہوئے بتائیں کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا اور لوگوں کیا پرنام دینا پسند کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حافظ سب بنیادی طور پر یہ یہ ایک تفرید ہو رہا تھا اور اس کی ظاہری بات ہے جب کچھ دوست مل کے تفرید کے لیے آتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ بیک گراؤن بھی ہوتا ہے تو یہاں ہمارے پاس موجود ہیں اختنواز صاحب حمید صاحب ان دونوں کی پروموشن ہوئی ہے اور اسی زمرے میں ان دونوں تمام گروپ کے محمران نے تو میرے گلے پر بھی چھوری رکھتی ہے اور وہ چھوری جس کی دہار کافی کمزور تھی ہم آئے اور سب غد اللہ افریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت کیمرہ مین کے فرائزن سر انجام دے رہے ہیں کینڈلی اپنی طرح سوڑا آپ کیمرہ کریں گے پلی لیا تو ظاہری بات ہے ٹائمنگ کی مینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ پاکستان میں اس کا کچھ اتنا خیال نہیں رکھا جاتا دو بجے کا ٹائم تھا اور ہم تین بجے کے لگ بگ گھری پور سے نکلے اس کے بعد کچھ خریداری کی کچھ راستے میں رکابتیں آئیں درمیان میں گاڑی کا ایسی بھی خراب ہو گیا تھا دکھرکار ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ گے وہ بھی ایک علیدہ سوری ہے پھر کسی دن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب ہم ڈنگگلی کے وارٹر ٹرینک پر موجود ہیں اور یہ کیمرہ میں آپ کو یہ منظر دکھا رہے ہیں میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا تمام دوستوں کا حافظ صاحب کا جنہوں نے ہمارے اس تفرید اورے کو انتہائی کامیاب بنایا اور انتہائی پر لطف اور پر مزا نشستے نہیں بہت شکریہ حافظ صاحب شیئر تو ایسا ہے کہ مجھ سے دوستوں نے اشار کی فرمائش کیا تو میں تو شاعر نہیں ہوں لیکن کبھی کبار کچھ مجھے یاد رہ جاتا ہے تو ہو میرا اشیانہ ضروری نہیں ہو میرا اشیانہ ضروری نہیں سر پھروں کا ٹھکانا ضروری نہیں اس نے مجھ سے کہا مسکراتے ہوئے ہر جگہ مسکرانا ضروری نہیں اس نے ہم جولیوں کو سنا کر کہا کر کے وعدہ نبھانا ضروری نہیں ساد تو ہی تو رہتا ہے انوانے بحث ساد تو ہی تو رہتا ہے انوانے بحث اب وہاں آنا جانا ضروری نہیں اسلام علیکم جیسا کہ وید کیسر صاحب نے اور جناب مولوی حبیب صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہمارا دو دن کا ٹور تھا نہ تھا گلی گلیات کا پورا اور یہ ہمارے آفیس کی ایک ارگنائزیشن ہے جس کو وید کیسر صاحب لیڈ کرتے ہیں فرینڈشپ ارگنائزیشن اس کی طرف سے یہ ٹور ارینج کیا گیا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا ٹور رہا صحیح گپ شاپ ہوئی خوب ہم نے انجوائے کیا تو میں ایک ہی شیئر جو شاید غلط بھی تھوڑا بہت آگے پیچھے الفاظ ہوں گے کیونکہ میں شاعر نہیں ہوں تو اسی پہ میں اس پوری جو ہمارا ٹور ہے اس کو میں کلوز کروں گا کہ رک جاتی ہے نظر حد نگاہ تک ورنا جی تو چاہتا ہے جہاں تم ہو وہاں تک دیکھوں یہاں پر میری مراد تم سے وہ نہیں ہے جو آپ نے سمجھی ہے تم سے مراد میری یہ قدرتی حسن قدرتی نظاریں ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری نظر یہ تمام قدرتی حسن اور نظاریں دیکھ سکے مگر ہم نہیں دیکھ سکتے بس اسی شیئر کے ساتھ میں اپنا یہ کیمرہ ہینڈ آور کروں گا اکتر نوات بھائی کو وہ بھی ایک شیئر سنانا چاہتے ہیں اکتر نوات جہاں یہ رسم چلی ہے کہ کوئی نظر اٹھا کے چلے اس کے بعد میری زندگی کا یہ جو ٹور ہے ایک زندگار سفر ہے اور اس میں جو میرے جتنے بھی ساتھی ہیں کلیگ ہیں اور ہمارے رسپیکٹڈ ویج صاحب ہیں اور جو پرموٹ ہوئے ہیں ہمیج صاحب اور اختنواز ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں چونکہ مجھے تو شیئریت نہیں آتی نہیں ہے لیکن ایک شیئر اور ایک مائی کے ساتھ میں یہاں کے تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کلم تیرے ہیں اور ایک مائیہ یہ ہے ان سب کے لیے تُسی نکر نکر اسدے ہو تُسی نکر نکر اسدے ہو قسم خدا دی ساڑھے دل وچ بس دے ہو بہت شکریہ سلام رہا ہوں شیئر ہے وہ آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ نہ امید نہ ہوں ان سے ایرہ بر فرزانہ کم کوشش تو ہیں لیکن بے زوک نہیں رہی ان پر سر راہ سے آئی لکھی گئی یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بز میں یار چلے گئے نہ رہا جنون روح وفا یہ رسن یہ دار کرو گے کیا جنہ جرم عشق پہ ناز تھا وہ گناہگار چلے گئے سمجھ آگی ہوگی آپ کو تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہے ویلاگ جو ہے اختزام پذیر ہوتا ہے